بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مقبل احمد اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اگری میٹر آج بات کرنے جارے ڈیکے تری سٹھ سترہ کے بارے میں ایک ایک ایسی ورائٹی ہے تو اس کے لئے خادوں کی تلتیب کیسی ہو تاکہ ہمیں ایک اچھی پیداوار لے سکیں گزارہ شہر چینل کو سبسکرائب کر دیں ڈیکے تری سٹھ سترہ ایک درمیانے قد والی ورائٹی ہے پودے کا جو قد ہے وہ آٹھ فٹ سے دس فٹ کے درمیان رہتا ہے اور چھلی جو ہے نا وہ دانوں سے گتھیوی ہوتی ہے دانہ اس کا وزنی ہوتا ہے پیلے کلر میں چھلی کے اوپر دانوں کے کتارے 18 سے 20 ہوتی ہیں دلدی پک کے تیار ہوتی ہے اور گرمی کو بہت اچھا برداشت کرتی ہے اس کی پیداواری صلائیت 140 سے 145 من ہے ایورج پیداوار اس کی 105 سے 115 من تک رہتی ہے لیٹ کاش کی صورت میں یہ بڑا اچھا پرفارم کرتی ہے اگر آپ یہ پندرہ فروی کے بعد کاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ بائسنس کا بیٹ بنائیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ پانچ سے چھینچ رکھیں پودوں کی تعداد کوشش کریں 35 سے 36 زار کریں اور آپ ایک اچھی پیداوار لے سکیں گے خادوں کی ترتیب ایسی ہو اگر آپ یہ علو کے اوپر کاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے پانے کے اوپر آدھی بوری ڈی ای پی اور ایک بیگ اورجی ویٹ کا استعمال کرنا چاہیے دوسرے پانے کے اوپر ایک بوری یوریا اور ساتھ زنگ دینی چاہیے تیسرے پانے کے اوپر آپ نے آدھی بوری ڈی ای پی اور ایک بوری یوریا ساتھ لگانی ہے اس طرح آپ نے فاس فرس مکمل کرنی ہے اور اگر آپ یہ مکی کے اوپر مکی کاش کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹ سے دو بوری فاس فرس لگانی چاہیے پھر آپ ایک اچھی پیداوار لے سکیں گے دعوی میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ فیس